سب کو جائے مسیح کی پربیشی مسیح کے نام سے آپ کے اوپرانوگرے اور شانتی ہوتی رہے اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم صرف شکتیمان پرمیشور یحوہ کے بارے میں جانیں گے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے انترک ضرور دیکھیں تاکہ آپ پرمیشور کے وچن کو گہرائی سے جان سکیں دوستو بائبل بتاتی ہے کہ پرمیشور انادی کال سے انت کال تک کے پرمیشور ہیں جب ہم بھجن ساہیتہ نبے ادھیائے وچن دو کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس سے پہلے کی پہاڑ اتپن ہوئے یا تُو نے پرتوی اور جگت کی رچنا کی ورن انادی کال سے انت کال تک تُو ہی پرمیشور ہے دوستو پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے کہ پرمیشور نے موسا سے بات کی جب ہم نرگمن تین ادھیائے وچن چار کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جب یہوہوہ نے دیکھا کہ موسا دیکھنے کو مڑا چلا آتا ہے تب پرمیشور نے جھاڑی کے بیر سے اس کو پکارا ہے موسا ہے موسا موسا نے کہا کیا آگ گیا پرمیشور جس نے اکاش اور پرتوی کو بنایا ویاتی مہان اور اتی بدھیمان ہے جب ہم بھجن سہیتہ 147 ادھیائے وچن پانچ کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے ہمارا پربو مہان اور اتی سامرتھی ہے اس کی بدھی اپرم پار ہے دوستو بائبل ہمیں بتاتی ہیں کہ پرمیشور کی سوچ اور ہماری سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جب ہم یہ شایہ 55 ادھیائے وچن نو کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ میری اور تمہاری گتی میں اور میرے اور تمہاری سوچ وچاروں میں اکاش اور پرتوی کا انتر ہے دوستو بائبل ہمارے پرمیشور کا وچن بتاتا ہے کہ پرمیشور کی نظریں اچھے لوگوں اور بری لوگوں دونوں پر لگی رہتی ہے جب ہم نیتی وچن پندرہ ادھیائے وچن تین کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے یہ ہووہ کی آنکھیں سب ستھانوں میں لگی رہتی ہے وہ برے بھلے دونوں کو دیکھتی رہتی ہے پرمیشور پریم کرنے والے پتا ہیں اسی لئے انہوں نے اپنے کلوتے پتر کو ہمارے لئے دے دیا جب ہم یہ ہونا تین ادھیائے وچن سولہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ پرمیشور نے جگہ سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرمتو انت جیون پائے موسیقی